دوسری بات اس نے بولا کہ چھو بیس بندوں کو چھو بیس کیجول لیبروں کو خودی اپوائنٹ کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی آئیسی ایتھارٹی ہوگی جو چھو بیس کیجول لیبروں کو تائنات کر سکتا ہے کسی محکمے میں تو یہ ایکچولی بات دراصل یہ ہے کہ یہ دو چار بار آیا کہ مجھے دو سال پہلے اپلوڈ میں دکھاؤ کہ یہ دو ہزار بارہ میں رینگیج ہوا ہے تو ہم نے نہیں مانا ہم نے جو بھی ڈاکومنٹس دیکھا اس کو کہ وہ ایکچولی دو ہزار چودہ میں رینگیج ہوا ہے تو ہم نے دو ہزار چودہ ہی دکھایا اس نے بہت کوشش کی تھی سننے میں آیا کہ ایک بار وہ ڈپارٹمنٹ سے نکالے گئے کس حد تک یہ صحیح ہے بالکل صحیح ہے کہ اس وقت میں یہاں پہ رینج کلر گلمرگ ہوا کرتا تھا اشتیاق آمند متو تھے ہمارے رینج آفیسر تو ڈپارٹمنٹ نے اس کو کچھ انتالیس ہزار سات سو کچھ روپیہ جو کی اس کا ویجز بن رہا تھا کلیم جو اس نے کی ہوئی تھی تو اس وقت اس نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا ہے کہ میرا اتنا ہی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لیند دین تھا جو میں نے آج وصول کیا ہے اب مجھے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی لیند دینا نہیں ہے تو یہ اتنی دنوں ڈسمیس ہوا تھا تو بیعت میں اس نے اپروچ کرا کے دو ہزار چودہ میں پھر اپلیکیشن یہاں پہ ڈیوجن میں لائی جو کی منسٹر صاحب نے مارک کی ہوئی تھی اب یہ دو ہزار چودہ میں پھر انگیج ہو گیا تو اس کی کوشش تھی کہ مجھے وہی ایفیکٹ دیا جائے جو وہ نائنٹی ایٹ سے اس نے کام کیا تھا جس کا معوضہ وہ پہلے ہی لے چکا ہے تو لیکن ہم نے نہیں مانا ہم نے بولا کہ یہ ذاتی ہو جائے گی اگر ہم ایک بندے سے غلط کر رہے ہیں کل کوئی اور بھی ہم کو یہ بول سکتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ ریایت دے دو اس میں کی انگیجمنٹ آرڈر ہمیں پہلے ہی دکھاؤ تو ہم غلط نہیں کرنا چاہتے نہ انشاءاللہ خدا کے فضل کرم سے ہم نے آج تک غلط کیا ہے نہ آگے انشاءاللہ کریں گے تو اس کے لئے دیپارٹمنٹ انکواری بھی کر سکتا ہے جس کے لئے آرڈر بھی ایشو ہوئے ہی ہیں ڈیفو صاحب نے آرڈر ایشو کیے ہیں اس میں انکواری کمیٹی ایک کانسچوٹ ہو چکی ہے اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی ایک پرسنٹ بھی غلطی سر ہمارے سر چڑھتی ہے تو اس وقت دیپارٹمنٹ مجاز ہوگا تو ہم ہمارا سر